شرم آنی چاہیے ان کو جنہوں نے یہ ایسی حرکت کی ہے آپ نے ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیز کو للکا رہا ہے اب آپ بتائیں کہ اگر آپ ان کے پاسپورٹ ضبط کرتے ہیں یا جو آپ نے ان کا انڈیا ماشاءاللہ بھی سنا ہے ان کے لیے انہوں نے پاکستان کی جتنی خدمت اوورسیز پاکستانیز نے کی ہے جتنا وہ فارن رمیٹنسز بیٹھتے ہیں جتنی آپ کی معیشت پر انحصار اور ان کی اور ان کے دل اور دماغ دھڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ ہم سے زیادہ محبے بطن ہے یقین کیا ہوا کیا ہے تاتا اس حکومت کو جلدی ہے جانے کی اور اس کا ریاکشن آپ کو بہت انقریب نظر آئے گا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ سترہ دو جو کہتے ہیں کہ یہ پولٹیکل پارٹی بین کرنا یہ حکومت کے بس حکومت کے دائرہ افتیار میں ہیں ہی نہیں یہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں اور ریفرنس پندرہ دن کے اندر بھیجیں گے تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو سپریم کورٹ میں انہوں نے پورا حکومت تو کیا اسٹیبرشمنٹ نے پورا زور لگایا اس جو مخصوص نشستوں والا مقدمہ تھا تیرہ جیج صاحبان کے پاس اور آپ نے دیکھا کہ گیارہ جیج صاحبان نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور میرا تو خیال تھا کہ یہ آج ریفرنس تاہر کرنے کی خبر مجدہ سنائے گا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم اس فتوے کے بعد جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے آپ کے خیال میں یہ فیصلہ عدلیہ سے محاضرائی کرنے جائے ہیں ہزار فیصد وہی ہے عدلیہ ہی کو یہ تدہیق کر کے میں محاضرائی کرنے کے نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ عدالت آلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دی چونکہ سائفر کا انہوں نے ذکر دیا سائفر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بائزت بھری کیا ہے محترم عمران خان صاحب کو اور محترم اپنا وزیر خارجہ صاحب کا وزیر خارجہ ان کو بھی بھری کیا ہے تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سائفر کے وجہ سے آپ کہیں گے جی گرداد بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور ہمارے پاس شواہد ہیں کیا شواہد ہیں آپ ادھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نظر آسانی سپریم کورٹ کی کرنے جا رہے ہیں اوہ بھائی نظر آسانی کرنے جا رہے ہو تو پھر آپ فتوہ آپ فیصلہ بھی سنا رہے ہو کہ ہم گدار ہیں جب نظر آسانی کرنے جا رہے ہو پہلے نظر آسانی کرا تو لو اس کی اپیل کا فیصلہ ریبرس تو کرا لو کہ جی یہ سائفر کا کیس بھی صحیح تھا اور یہ دائر تو تردی نظر آسانی دائر کرنے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ فیصلہ سسپنڈ ہو جاتا ہے نظر آسانی دائر کریں گے تو تیرہ جج سائمان کے پاس ہی لگے گا نا گیارہ کا تو فیصلہ آپ نے دیکھ لیا اب نظر آسانی میں سارے کے سارا سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دے گی آپ کو یہ بتائیے کہ کتنے دیر لگے گی اس فیصلے کو سپریم کورٹ توڑا سپریم کورٹ میں پہلے جائے تو صحیح نا جب جائیں گے تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کس طرح سے ان کو پہلے تو ان کو صرف ذرا ریعت دے دی نا کہ لیکشن کمیشن پر سارا سپریم کورٹ نے اپنا جو ہے آہ غصہ نکالا اب ان پر نکالیں گے سپریم کورٹ سریعہ کیونکہ ابھی ہمارا فارم سنٹالیس والا سپریم کورٹ میں پہلے گیا جس دن فارم سنٹالیس کا فیصلہ ہو گیا اس دن نواز شریف بھی باہروف ہوگا شہباز شریف وزیراعظم نہیں رہے گا فارنگ ہوگا خواجہ حاصف کبینہ یہ سب آپ کو بہتی ہوئی نظر آئیں گے نہیں وہ شباز حاشف صاحب کہتے ہیں کہ وہ پریشر نہیں لیں گے تو دے دے نا حصیفہ جتنی مجھے کیا پتا پریشر کس طرف سے ہوتا ہے کیونکہ پیبلز پارٹی تو اس کا حصہ نہیں بنے گی بلاول کیسے خودکشی کر سکتا ہے ان کے ساتھ ملتے ہیں نہیں اطاعت ارڑ نے کہا کہ تمام حکومتی ادحادیوں کی مشابہ سے یہ ہو رہا ہے پیبلز پارٹی میں جاملتے ہیں پریشر نہیں لوں گا تو پریشر اور کس کا ہو سکتا ہے پریشر تو انتحادیوں پر ہی ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ساتھ ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بغیر اس نے کیا ہے سانس بھی لے سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں تو اگر زرداری صاحب اس میں مکمل ساتھ ہوئے تو کیا سمجھ دیں پیبلز پارٹی میں آپ اتنا عرصہ رہی ہیں تو ایک بڑی جمہوری پارٹی ہے میرا نہیں خیال کہ خودکشی کرے گی پیبلز پارٹی کیونکہ پیبلز پارٹی کی بگرنا سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر پیبلز پارٹی کو سیاست میں رہنا ہے اور کوئی سپیس مل سکتی ہے تو اس سے جدا ہونا ہی ان کے انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے کیونکہ پھر وہ کہیں گے کہ نہ تو ہم بجٹ میں شریک تھے ہم نے تو بادلہ نا خاصتہ صرف پورٹ دیا تھا ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں ہیں اور آج ہم نہ ہم نے ڈیفرمیشن والے سوٹ میں ہمارے گورنر نے دستخط کیے تھے ڈیفرمیشن کے پھل میں اور نہ ہی ہم جو ہے یہ ریفرنس میں ہم ان کے ہم نواہ ہیں آخری سوال تھا یہ گھداری گھداری کہنے والا سنسلہ کب ہتنے جب یہ شریف فیملی سے آپ بجار چھوٹ جائے گی کیونکہ جب سے یہ آئے ہیں سیاست میں سیاست کو انہوں نے کاروبار بنایا ہے انہوں نے دھرتی ماں کو لوٹا ہے اور انہوں نے ہی یہ ریف نالی ہے گھدار گھدار